دنیا کی سب سے بڑی خبر اسرائیل نے لیبنان پر اب تک کا شاید سب سے بھیشن حملہ کر دیا ہے یہ حملہ حزباللہ کے ہیڈکوارٹرز پر کیا گیا اور اس حملے میں حزباللہ چیف کے مارے جانے کو لے کر ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے لیکن سوچئے اگر حزباللہ کا چیف مارا گیا تو پھر اس جدے کی تصویر ہی پتل جائے گی لیبنان کی راجزانی بیروت کے دکشن علاقے میں حزباللہ کے ٹھکانے ہیں اور وہاں پر اسرائیل نے بھیانک حملہ کیا ہے بھیشن حملہ کیا ہے تصویریں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریائشی علاقے کے ایک امارت پر یہ حملہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہاں حزباللہ کا چیف اس امارت کے بیسمنٹ میں چھپا ہوا ہے اور اس امارت کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے یہ بہت بھیشن اب تک کا سب سے بھیشن حملہ ہے حزباللہ کا ہیڈکوارٹرز بتایا جا رہا ہے تاگی ہیڈکوارٹرز یہاں ہم نے حملہ کیا ہے اور یہ حزباللہ چیف کو مارنے کے لیے اسرائیل نے بھیانک حملہ کیا ہے جس کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو بیروت میں زبردست حملہ اور دکشنی لبنان کے بیروت میں یہ حملہ ہوا ہے حزباللہ کے ٹھکانوں پر اب حملے لگاتار جاری ہیں ہیئے سمیں ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں لیبنان اباری سبوات داتا اشرف وانی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ریپورٹنگ وہاں سے کر رہے ہیں اپنی جاباز ریپورٹنگ اشرف کس طرح کا یہ حملہ ہے اور اسرائیل حزباللہ کو سماپت کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے یہ حملے کہاں تک لے جانے کی چیتاب نہیں دے رہا ہے بلکل صحیح میں اس جگہ سے ماتر ایک کلومیٹر دور ہوں جہاں پر یہ اسرائیل نے یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ جو ہے حزباللہ کے خلاف کیا حزباللہ کا مکہ آلے جو ہے ہیڈکوارٹر ہے اس پر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ داگے گئے اور منٹو میں ابھی سے قریب ایک گھنٹہ پہلے یہ حملے ہوئے اور پورے بیروت میں سنناٹہ ہے آپ میرے پیچھے جو بلڈنگ یہ دیکھ رہی ہے یہ روشنی سے گرزار ہمیشہ رہتی ہے لیکن اب یہاں پر اندیرہ چھایا ہے سڑکوں پر جام کی استیتی ہے اس پورے علاقے کو حزباللہ کے لڑاکوں نے سیل کیا ہے اور جو ریلیف اجنسیز ہیں انہوں نے جہاں پر یہ دہیا کا علاقہ یہ ہے یہاں سے ماتر جیسے میں نے آپ کو کہا ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری ہوگی وہاں پر یہ جب دماغیں ہوئے اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی عمارتیں ان دماغوں کی ضد میں آئی چھے عمارتیں گری ہیں جو ہمارے پاس ابھی تک یہاں پر خبریں آ رہی ہیں ریپورٹس آئی ہیں اور جو ہم نے بھی خود آس پاس کے علاقوں میں پتا کیا اور کئی سارے وہان اس ملوے میں دبے ہیں کیونکہ یہ ملٹسٹوری بیلڈنگ اس پورے علاقے میں ہیں بیروت کی آبادی کا سب سے گنجان گنجان جو علاقہ ہے وہ یہی دہیا کا علاقہ ہے دو ہزار چھے میں بھی یہاں پر اسرائیل نے حملے کیے تھے لیکن دو ہزار چھے کے بعد جب لبنان اور اسرائیل کا ید تھا دوبارہ پچھلے تھے جنوں سے ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ید جاری ہے اور اس میں سب سے بڑا حملہ آج کا مانا جاتا ہے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا انڈرگراؤنڈ جو وہاں اس بینکر کو بنانے کی یہ کوشش اسرائیل کی طرف سے تھی لیکن حسن نصر اللہ کے مارے جانے کو لے کر ابھی کوئی پشٹی نہ ہزباللہ کی طرف سے ہوئی ہے نہ ہزباللہ کے ہیڈگورڈرز پر یہ حملہ ہوا ہے اور حسن نصر اللہ جس کا علیک آپ اشرف کر رہے ہیں وہ اسی کو مارنے کے لیے حملہ کیا گیا اور حزباللہ کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نصر اللہ جو ہے وہ سرکشت ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ دنے رہی ہے ایک اور بڑی خبر اسمائے آ رہی ہے حزباللہ چیف کو لے کر یہ بڑی خبر ہے نصر اللہ کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ حزباللہ چیف نصر اللہ سرکشت ہے اور یہ جانکاری اے ایف بی نیوز ایجنسی کے حوالے سے آئی ہے حزباللہ کے قریبی نے اے ایف بی کو یہ جانکاری دی ہے اور نیوز ایجنسی اے ایف بی نے کہا ہے کہ حزباللہ چیف نصر اللہ سرکشت ہے اسی کو مارنے کے لیے اسرائیل نے یہ اتنا بڑا حملہ کیا تھا لیکن یہ خبر آ گئی اور نیوز ایجنسی کو یہ خبر حزباللہ کے چیف نصر اللہ کے قریبی نے دی ہے اشرف اب کیونکہ اسرائیل نے قسم کھائی ہے کہ وہ حزباللہ کو تباہ کرے گا ختم کرے گا نصر اللہ کو چھوڑے گا نہیں تو اب اس طرح کے اور کتنے حملے آپ بیروت میں اور لیبنان کے الگ الگ حصوں میں دیکھ سکتے ہیں صحیح دراصل ید جو ہے آٹھ اکتوبر دوہزار تیہ سے حزباللہ اور اسرائیل کے پیچ دکشنی لیبنان میں چل رہا تھا جو سیما لگتی ہے لیبنان کی اسرائیل کے ساتھ اس پر ہر روز یا تو میزائل یا راکٹ سے حزباللہ جہاں ایک طرف حملہ کرتا تھا وہیں جوابی کاروائی میں بھی آٹلری فائر اور چھوٹے چھوٹے جو وہ آٹھ اکٹ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے داگے جا رہے تھے اور ڈرونوں سے استعمال ہاں لیکن پچھلے دس دن کے دوران جو ہے پوری طرح سے اپنا طاقت جو ہے اسرائیل نے لیبنان کی سرحد پر جو ہے نہ صرف بڑھایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حملوں کا دائرہ بھی کافی زیادہ بڑا ہے پچھلے سات دن کی اگر بات کریں سات سو سے بھی زیادہ لوگ لیبنان میں مارے گئے ہیں آج کے اس حملے میں ابھی تک آنکڑا سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس میں بھی تئی ساری لوگوں کے حطات کھونے کی خبر ہے لیڈرشپ جو ہے سیکنڈر لیڈرشپ پوری حضباللہ کی پچھلے ایک مہینے کے دوران لگ بگ ختم کر دی ہے اسرائیل نے چاہے وہ فواد شکر ہو جو سینہ کے کمانڈر تھے حضباللہ کی اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم جو کی راکٹ جتنے بھی یوز کر رہا ہے حضباللہ اس کے کمانڈر تھے اور کل ہی یعنی گروار کو محمد محمد خسین سولیہ کی جو ہے ان کی ہتیا ہوئی یہیں اسی دہیا کی علاقے میں سبر بیروت میں ان کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پر وہ مارے گئے تھے اور آج کوشش تھی سب سے پرمک چہرہ حضباللہ کا جو ہے حسن نصرللہ سیکٹری جنرل ان کو مارنے کی دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ حسن نصرللہ کے پریواد جنرل اور دوستوں تریریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے میں بچ گئے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں اشرف آپ بنیرے گئے ہمارے ساتھ گارف ساونتھ ہمارے ساتھی بھی جڑ چکے ہیں لیکن ایک اور بڑی خبر آگئی گارف وہ ہم بتا دیں اپنے درشکوں کو اور اس کے بعد آپ سے بھی ہم بات کریں گے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے اپنے یہاں سرکشہ کے کڑے انتظام کیے ہیں لبنان پر حملے کے بعد اسرائیل میں الڈ ہے پلڈوار کے ڈر سے حضباللہ پلڈوار کر سکتا ہے اسرائیل پر اور اسرائیل سے پورے اسرائیل میں بوم شیلٹرز کھول دیے گئے ہیں سبھی شہروں میں بوم شیلٹرز میں لوگوں کو ترند جانے کیلئے کہا گیا ہے اسرائیل کو رکھتا ہے کہ حضباللہ کی طرف سے آپ راکٹ تھملا ہمارے یہاں بھی ہوگا گارف گارف ایک بات بتائیے گارف اسرائیل زبردست حملے کر رہا ہے اور یہ خبریں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ حضباللہ بھی حملے کر رہا ہے وہ مسائل سوڑ رہا ہے بوم برسا رہا ہے لیکن وہ جو ایک اسرائیل کا ڈوم سسٹم ہے اپنے دیش کو سرکشد کرنے والا کتنا آئرن ڈوم کتنا وہ کارگر ہوتا ہے اور کتنا حضباللہ کے حملوں کو ناکام کر پانے میں سکشم ہے اس سمیں یہ سب سے بڑا حملہ اسرائیل نے کیا ہے جو حسن نصر اللہ کو مارنے کی کوشش کی اور وہ بھی سنٹرل ہیڈ کوارٹرز حضباللہ کا داہیے کے علاقے میں اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مدھومکی کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے اس کے بعد چوترفہ حملے کے لیے اسرائیل تیار ہوگا اسرائیل پر اب جو حملہ ہوگا وہ نہ کیول حضباللہ کا ہوگا ہو سکتا ہے ایران حملہ کرے ہو سکتا ہے ہوتھی ودروہی ہوتھی ودروہیوں کو لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں ابھی ایران کی طرف سے ملی ہے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اب یہ خبر بھی آئی تھی کہ ہوتھی نے گھر دیا ہے حملہ ہوتھی نے کچھ مسائلیں لا داہتی اسرائیل پر بلکل اور ان کو تو کیونکہ آپ نے آئرن ڈوم کا ذکر کیا تو دو مسائل ڈیفنس شیلڈ ہیں جو بہت ہی اتیادھونک ہے ایک آئرن ڈوم سسٹم اور ایک ڈیوڈ سلنگ سسٹم تو جو مسائل ڈیفنس شیلڈ ہے اسرائیل کی وہ لگ بھگ پورے رہائشی علاقوں کو سرکشت وہ رکھنے میں سکشم ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو بھی اوور ویلم یعنی ایک بار میں اگر وہ دس راکٹ آ رہے ہیں وہ دس کو روک پائے لیکن اگر آپ نے پندرہ راکٹ بھیج دیئے تو پانچ پھر بھی آ جائیں گے تو اسی طرح سے ایران نے بھی بہت دھیان سے آئرین ڈوم سسٹم اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم کو سمجھ لیا ہے اسی لئے امریکہ کے یودھ پوت اب اور آ رہے ہیں تاکہ کچھ مسائلوں کو امریکہ کے یودھ پوت میڈیٹرینین سی میں ہی آ کے بھوم ادے ساغر میں ان کو روک لے ان کی مسائلوں کو روک لے تو اسی لئے بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے اشرف سے میں ایک میٹ جاننا چاہوں گا سعید اگر آپ نے انومتی ہو اشرف جس طرح سے ہزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ اور وہ پیجر اٹیک میں سیکنڈ رنگ لیڈرشپ مار دی گئی تھی کتنی شکتی ابھی ہزباللہ میں ہے پلٹ وار کرنے کے لئے خاص طور پر جب اس کا توپ خانہ روکیٹ فورس اور مسائل فورس یہ تینوں ابھی برقرار ہیں بلکل گورو کسی سنگٹھن کا جو پرمک ہے مارنے سے سنگٹھن خاتم نہیں ہوتا ہے اور کافی پچھلے بیس سال کے دوران خاص طور سے دو ہزار چھے کے باد ہزباللہ نے نہ صرف اپنے لڑاکوں میں جس انداز سے بستدار دیا بلکہ ان کے پرشکشن کی کا اسطر جو ہے وہ کافی زیادہ اگتر راشتر اسطر کا بنا دیا ہے اور ہزباللہ کے پاس ابھی ایک ہتھیار جو جس کو ہم ترکہ اکہ بولیں گے وہ ابھی باقی ہے ایک مہینہ پہلے حسن نصر اللہ نے ہی ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں ایک میزیل سٹی کے نام سے ایک ویڈیو جو ایک لوجسٹک وار جو پچھلے کئی سالوں میں کئی دیشوں کے بیچ ہوتی جا رہی ہے جس کو ہم وارفیر کہتے ہیں اس اسٹیٹک وارفیر میں وہ تصویریں اس میزیل سٹی کی جاری کی تھی ہزبالہ نے جہاں پر بازدابطہ طور پر پڑے لانگ رینج میزیل گاڑیوں میں لدے ہوئے تھے اور کسی ٹنل میں وہ میزیل جو تھے وہ چل رہے تھے ان میزیلوں کا ابھی تک استعمال ہزبالہ نے نہیں کیا ہے مانا جا رہا تھا کہ اگر حد سے زیادہ اسرائیل جو ہے جو ریڈ لائنز کی بات ہو رہی تھی وہ پہلے ہی کراس کر دکا ہے اسرائیل تو کہیں نہ کہیں اب اپنی ساخت کی ساخت کی سوال ساخت کا سوال بھی ہے ہزبالہ کے لیے جس انداز سے میڈلیسٹ میں اپنی آپ کو سب سے طاقتور ملیشا مانتا ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ہزبالہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی گاراف سمیں تھوڑا سا گمیں گاراف و رشرف دونوں بنے رہی ہیں گاراف آپ ضرور رشرف سے پوچھیں گے لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ایک تصویر ہم یہاں آج تک درستوں کو دکھانا چاہتے ہیں اسرائیل کے لیبنان پر حملے کو مانیٹر کرتے ہوئے اسرائیل کے رکشہ مندری کی تصویریں سامنے آئی ہیں اسرائیل کے وائیو سینہ کے انڈرگراؤنڈ کمانڈ روم میں سمیں اسرائیل کے رکشہ مندری اور بڑے سانک ادھکاری موجود ہیں یہ دیکھئے کس طرح سے حملے کو مانیٹر کر رہے ہیں لیبنان پر جو حزباللہ کے ہیڈکوارڈر پر حملہ کیا گیا اس سے پہلے اسرائیلی رکشہ مندری اپنے ورشت سینہ کے ادھکاریوں کے ساتھ یہاں پر مانیٹر کر رہے ہیں اور مانیٹر کرتے ہوئی یہ تصویریں آئی ہیں گویروب آپ اشرف سے جو سوال پوچھ رہے تھے وہ بھی پوچھئے اور اشرف آپ کیونکہ لیبنان میں اسے میں ریپورڈنگ کر رہے ہیں آپ پلیز اپنا خیال رکھئے گا کیونکہ یہ جو تصویریں ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں جنرل جو اسے میں دیکھ رہے ہیں ایک ہرزی حلیوی جو آرمی چیف ہیں وہ وردی میں وہاں بیٹھے ہیں ان کے بغل میں یو آف غلانٹ ہے یو آف غلانٹ رکشہ منتری ہیں بہت ہی ہارڈ لائنر ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بینجمن نیتنیاہو سیز فائر کی بات امریکہ اور فرانس دونوں ان پر دواب ڈال رہے تھے تو پورے دیش نے کہا ابھی سیز فائر نہیں ابھی حضباللہ پر وار کرو دیش کو سرکشت کرو اور اس کا مطلب اشرف کیا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی اور زیادہ بڑھکے گی نہ کیول آکاش میں اور زمین پر بلکہ بھومد ساگر میں بھی جہاں ہوتی ودروہیوں نے اب امریکہ کی نو سینہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے بلکل لڑائی بھی بڑے گی اور اس میں اب اور بھی پلیئرز جو کھچا جتا ہے جا رہا تھا جب یود چل رہا تھا پہلے حماس اور ازرائیل کے بیچ میں اور اب حضباللہ اور ازرائیل کے بیچ میں ہوتیز کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ملیشیاز الگ الگ دیشوں کے ہیں شیعہ ملیشیاز خاص طور سے اراک اور سیریا کیا اگر بات کریں سالوں تک انہوں نے یود لڑا ہے اور وہ اپنے جو ان کے پرمک ہوتے ہیں جن کو امام سے وہ پکارتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس لڑائی میں قود ہیں کیونکہ یہ ایران کے پراکسیز ہیں اور ایران کے ورچس کی لڑائی ہے ایران کو کہیں نہ کہیں اب جس انداز سے اس سے میڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں ایک حسیت حاصل تھی جس انداز سے روس کے ساتھ چین کے ساتھ اس کے سنبھل بڑھ رہے تھے اور ایزرائیل بلکل نہیں چاہتا تھا کہ ایران کوئی پاورفل دیش بنے اور اس لئے بار بار لگاتار ایزرائیل کی طرف سے کوشش تھی کہ ایران اس لڑ میں قودے تاکہ امریکہ بڑی خبر اس سبھیں ایزرائیل کی طرف سے آ رہی ہے ایزرائیل نے اس بات کی آپچارک پشتی کی ہے ابھی ابھی کہ حضباللہ کے بڑے ٹھکانوں پر اس نے حملہ کیا ہے ہزباللہ کو لے کر اسرائیل کا بڑا بیان سینٹرل کمانڈ ہیٹوارٹرز ہزباللہ کا تاہیے ڈسٹرکٹ میں اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہزباللہ کے اور ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا ہے اسرائیل نے سائیملٹینیوز کوارڈینیٹڈ اٹاک ہزباللہ کے سینٹرل کمانڈ پر حملہ اور اس کی اب اسرائیل نے اپچارک پشلی کر دی ہے کچھ دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی لیبنن میں اس کے مطابق دس دس راکٹ داگے اے ٹو گراؤن جو اٹاک کیا ہے اس میں کئی امارتیں پوری طرح سے دھوست ہو گئی ہیں سائید اور یہ ید آنے والے سمیں میں بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے اب بلکل گارب بڑی خبر اس میں کی یہی ہے کہ حزباللہ کے سنٹرل کمانڈ کو اُڑا دیا ہے اسرائیل نے ایک اور بڑی خبر اس میں آ رہی ہے اور وہ نیوز ایجنسی رائیڈرز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ایران کے برشتہ دکاری نے بتایا کہ نصراللہ کے بارے میں وہ پوری جانکاری لے رہے تھے جس کا علیک جس کا ذکرہ بھی یہاں پر اشرف کر رہے تھے اور وہی ہے کہ ایران اب نصراللہ کو لے کر ساری جانکاری حاصل کر رہا ہے ایران کے برشتہ دکاری نے بتایا ہے کہ نصراللہ کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کر رہے ہیں اور اس سمیں جو خبر آ رہی ہے کہ نصراللہ یعنی کہ حزباللہ کا جو چیف ہے وہ ابھی سرکشت ہے تو کیا گورب یہ پورا کا پورا آپریشن نصراللہ کو مارنے کے لیے ہی اس سمیں اسرائیل کر رہا ہے اس کا پورا فوکس نصراللہ پرے کی کمر توڑ دی جائے کمانڈر کو مار کر پوری لیڈرشپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش ہے پوری لیڈرشپ جو حزباللہ کی ہے دیکھیں سب سے ٹاپ پر حسن نصراللہ حسن نصراللہ کے بعد جو ان کا راکٹ فورس کا کمانڈر ہے ایوییشن کا محمد حسین سرور اس کو مارنے کی کوشش فواد شکر اسے سفلتا پوروک مار دیا گیا تو یہ جو ٹاپ ٹری لیڈرز ہیں ٹاپ کو ٹارگٹ کیا باقی تین کو مار دیا سیکنڈ رنگ لیڈرشپ کئیوں کو مار دیا پیجر اٹیکس میں اور اس کے بعد اشرف آنے والے سمائے میں حزباللہ کے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ بھی مارے گئے ہیں تو حزباللہ کو لیڈرشپ میں اور کمیونکیشن دونوں میں اشرف بہت پرابلم ہوگی نہ پیجر پہ بات ہو سکتی ہے نہ ووکی ٹاکی نہ موبائل فون تو آدھی سینہ تو اسی میں ڈاؤن ہو جائے گی اشرف نہیں گورو دراصل بہت چالاکی جو ہے حزباللہ کی طرف سے کی گئی ہے پیجر دماؤکو سے پہلے بھی اس کے پریاس چل رہے جو اور پیجر دماؤکو کی بعد پوری طرح سے جو وائر کومنیکیشن نیٹورک ہوتا ہے پوری طرح سے دکشنی لیبنان میں بلکل بلکل حزباللہ کے پاس وہ ہے جس میں جس کو راڈار پہ لینا یا جس میں انفیلٹریٹ کرنا موساد کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا دوسری بات جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ابھی بھی تئی ساری چیزیں جو ہیں جن کا کھلا سا حزباللہ نے ابھی نہیں کیا ہے حزباللہ کو اسرائیل بھی اور امریکہ بھی ہمیں آپ کو یہاں پر روپنا پڑے گا